اسلام علیکم فرنڈز میں ہم امداد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہنٹنگ ایڈونچرز ہنٹنگ ایڈونچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ٹیلی سکوپ کے جو ہے وہ زیرو کرنے پر ٹیلی سکوپ کو کس طریقے سے کسی بھی گن پر زیرو گیا جا سکتا ہے میں نے بہت ساری ریسرچ کی یوٹیوب پہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملی یا کوئی ویڈیو اس قابل نہیں تھی زیادہ تر مجھے کوئی اگر ملی بھی تو ڈائریکٹ پریکٹیکل میں ملا پریکٹیکل وہ اس طریقے سے کر کے بتا رہے ہیں کہ نیا بندہ بہت مشکل سے سمجھ سکتا ہے نیا جو بندہ ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے سے بلکل بھی نہیں سمجھ سکتا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم کوئی ایسا تھیوری کے ذریعے سے میں ایسا طریقہ بتاؤں کہ جو نیا ہنٹر ہے کوئی بھی یا جو جس نے کبھی پہلی ٹیلیسکوپ یوز نہیں کیا یا نیا ٹیلیسکوپ یوز کرنے والا ہے تو پریکٹیکل کے مقابلے میں تھیوری کے ذریعے سے میں اسے اس طریقے سے سمجھاؤں کے دیکھنے والے کو پھر پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ڈائریکٹ وہ اپنی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ گن پر لگا کے زیرو کر لے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو کوئی پریکٹیکل نہیں کروں گا اپنے جو ہے وہ مارکر سے اور اپنے جو ہے وہ میرا جو چارٹ ہے اس کے پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کسی بھی ٹیلیسکوپ کو کس طریقے سے زیرو کیا جا سکتا ہے اور آپ کا جو کروس ہیر ہوتا ہے ٹیلیسکوپ کا اس پر کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں رونگ پوائنٹس جہاں سے آپ کو ٹیلیسکوپ کو زیرو کرنی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ رہنا ہے اور ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ ضرور کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سب سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی ٹیلیسکوپ کو کس لی کسی زیرو کیا جا سکتا ہے جی تو فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا بتانا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی جو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے آپ کا جو کروس ہیر ہوتا ہے جس جب آپ ایم لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کروس ہیر پہ کتنے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیلیسکوپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آٹھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ کو اپنے ٹیلیسکوپ زیرو کرنا پڑ سکتا ہے وہ آٹھ پوائنٹ کون سے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھ کے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ٹیلیسکوپ کے پر اب آپ پوزیشن ہوتی ہے وہ کون سے پوزیشن ہوتی میں آپ کو یہاں پر کروس ہیر ابھی بنا کے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈاؤن 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 یہ چار پوزیشن ہے ٹھیک ہے پہلی چار پوزیشن یہ ہیں اس کے بعد دوسری چار پوزیشن کون سی ہیں ڈاؤن 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 اس لام ل lama اس لام ل長 رو کاری ٹھیک ہے فرینڈز یہ جو میں نے آپ کو آٹھ یہ جو میں نے آپ کو آٹھ پوزیشن بتائی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اپ ہے پھر ڈاؤن ہے پھر لیفٹ ہے پھر رائٹ ہے اپ لیفٹ اپ رائٹ ڈاؤن لیفٹ اور ڈاؤن رائٹ جو آپ کا کروس فیر ہوتا ہے اس میں آٹھ پوزیشن ایسی ہوتی ہیں اگر وہاں پر آپ کا چھرہ ہٹ کرتا ہے یا بلٹ کرتی ہے تو وہاں سے آپ کو اپنا ٹیلیسکوپ زیرو کرنا پڑ سکتا ہے آٹھ پوزیشن جو ہوتی ہیں وہ رونگ ہوتی ہیں اور نوی پوزیشن جو ہوتی ہے جس کا ایم لے رہے ہوتے ہیں وہ مثال کے لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طریقے سے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ یہ آپ کا ایم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اب آپ نے اس کو ٹیلیسکوپ میں جب آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹیلیسکوپ کا اور یہ آپ کا ایم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو آپ کو میں نے پوائنٹ بتایا اب اب جو ہوتا ہے وہ صرف اب ہوتا ہے یعنی آپ کو صرف ایک ٹیورٹ یوز کرنا پڑے گا اپنے ٹیلیسکوپ کا جو آپ کا ٹیلیسکوپ ہے وہ آپ کا ٹیلیسکوپ میں یہاں پر بنا کے سمجھا دوں گا تو آپ کا جو ہے وہ یہ پوزیشن جو ہوتی ہے فسٹ والی یہ آپ ہے پوزیشن نمبر ون یہ پوزیشن نمبر ٹو ٹھیک ہے یہ والی ڈاؤن ٹھیک ہے یہ پوزیشن فسٹ ہے یہ پوزیشن نمبر ٹو پوزیشن نمبر ٹری لیفت یہ پوزیشن نمبر ٹری ہے ون ٹو ٹری اور رائٹ ٹو ٹھیک ہے پوزیشن نمبر ٹری یہ ون ٹو ٹری ٹھیک ہے یہ چار پوزیشن ہے اگر آپ کا چھرہ یہاں مارتا ہے یہاں مارتا ہے یہاں مارتا ہے یا یہاں مارتا ہے تو آپ کو صرف اپنے ٹیلیسکوپ کا جو ایک ٹیورٹ ہے وہ ایک ٹیورٹ یوز ہوگا دونوں ٹیورٹ یوز نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو صرف اپ سے ڈاؤن جانا ہے یا ڈاؤن سے اپ جانا ہے لیفت سے رائٹ جانا ہے یا رائٹ سے لیفت جانا ہے تو یہ چار پوزیشن جو ہیں وہ ایزی ہوتی ہیں اگر یہ چار پوزیشن آپ کو اپنے ٹیلیسکوپ پر ملتی ہیں تو آپ کو صرف اپنے ٹیلیسکوپ کا ایک ٹیورٹ یوز کرنا ہے وہ آپ کے آپ کو کھول کے آپ ڈاؤن لیفت رائٹ کرنا پڑے گا تو وہ آپ کا ایک یوز ہوگا جس تو اس سے آپ جو ہے وہ اپنے ٹیلیسکوپ آرام سے ایزیلی زیرو کر سکتے ہیں اس کے لابد جو دوسری چار پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائیں پوزیشن نمبر فائف سیکس سیون اور ایٹ یہ پوزیشن اگر آپ کو ملتی ہیں تو یہاں سے آپ کو اپنے دونوں ٹیلیسکوپ کے دونوں ٹیوریٹ کو کھولنے پڑیں گے اور دونوں یوز کرنے پڑیں گے وہ کون کون دی پوزیشن ہے اپ لیفٹ پوزیشن نمبر اپ لیفٹ 5 اپ رائٹ 6 ڈاؤن لیفٹ 7 اور ڈاؤن رائٹ 8 اب دیکھ لیں آپ کا پورا ایک کور ہو گیا اس کے لابہ اور کوئی پوزیشن نہیں ہوتی یہ آٹھ پوزیشن ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو اپنے ٹیلیسکوپ ہیرو کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نمی پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا ایم ہوتا ہے وہ آپ کا بھولزائی ہوتا ہے جب بھولزائی میں آپ کا چھلا لگ جاتا ہے وہ آپ کی نمی پوزیشن ہوتی ہے اور وہ رائٹ پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ٹیلیسکوپ زیرو ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں ہم position number nine اور یہ position جو ہوتی ہے وہ correct ہوتی ہے باقی one two three four five six seven eight یہ سب wrong positions ہیں یہاں سے آپ کو اپنا telescope zero کرنا پڑے گا اب میں آپ کو telescope بنا کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو کریں گے اگر آپ کا ٹیلیسکوپ ہے یہ آپ کے اوپر والے ٹیوریٹس ہیں یا clicks بول دیں آپ اسے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے جو ہے وہ سائیڈ والے ٹیوریٹس ہیں یہ اوپر والے ٹیوریٹس ہوتے ہیں اور سائیڈ والے ٹیوریٹس ہوتے ہیں اب پہلی جو positions آپ کو میں نے بتائی تھی پہلی چار positions up down left right اگر ان positions میں سے کہیں پر بھی چھڑا مارتا ہے تو آپ کو صرف اپنا اوپر والے ٹیوریٹ یوز کرنا پڑے گا اوپر والے ٹیوریٹس جو ہے وہ یہ آپ کا جو ہے میں یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں اپ کلک اپ کلک یا ٹیوریٹس ٹھیک ہے وہ یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے بنا ہوا ہوگا یہاں بیچ میں اس کو کلک کرنے کی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے یہاں نشان بنا ہوتا ہے ہماری ہوتے ہیں ہماری ہوتے ہیں ہماری ہوتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ اس کو کلوک وائز گھومائیں گے تو یہ آپ کی طرف جائے گا انٹی کلوک وائز گھومائیں گے تو یہ ڈاؤن کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے جو ہیں وہ اوپر والے ٹیوریٹس ہیں یعنی جو میں نے آپ کو بتا دیا اب کلک اب میں آپ کو یہ پوزیشن سمجھا دیتا ہوں ہے مثال کے طور پر تھوڑا سا اور آپ کو میں واضح کر کے سمجھا دیتا ہوں اپ ڈاؤن اپ اور ڈاؤن پہ آپ کو یعنی آپ کو اپ سے ڈاؤن کرنا ہے یا ڈاؤن سے اپ کرنا ہے اگر یہ دو پوزیشن ہوں گی تو آپ کا صرف ایک کلک یوز ہوگا ٹھیک ہے اوپر والا اپ کلک اور آپ کی جو یہ دو پوزیشن ہیں یہ والی جو دو پوزیشن ہیں اگر یہ والی دو پوزیشن 3 & 4 آئیں گی تو آپ کو جو ہے وہ سائیڈ والا یوز کرنا پڑے گا لیکن ایک یوز کرنا پڑے گا یا اوپر والا یا نیچے والا دو دونوں یوز نہیں کرنے پڑیں گے اگر اوپر کی دو پوزیشن hoogen گی یا نیچے کی دو پوزیشن 250 اند اگر یہ دو پوزیشن سونگی up em down تو آپ کو صرف ایک کلک یوز کرنا پڑے گا اوپربالا اگر نیچے والی دو پوزیشن ہوں کی لیفٹ یا رائٹ تو بھی آپ کو صرف ایک ہی جو ہے وہ کرنا پڑے گا وہ ہوگا سائیڈ والا وہ آپ کو میں سائیڈ کلک سائیڈ کلک یا ٹیورٹ ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو میں بنا کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے بنا ہوگا یہ لکھا ہوگا لیفٹ ٹھیک ہے اگر کلک و آئذ گھومائیں گے تو وہ لیفٹ کی طرف جائیگا whyسے لیفٹ کی طرف اگر vиной ق�� سائیڈ کار زال جائے گا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر اب میں پہلی دو پوزیشن آپ کو سمجھا دیتا ہوں پہلی دو پوزیشنت اپ یا ڈاؤن اگر آپ نے چھرا چلایا اور وہ اب پوزیشن پہ لگا یعنی پوزیشن نمبر اپنے لگا تو آپ کا صرف ایک ٹھولیڈ آپ نے صرف اوپر والے ٹوڑٹ کو کھولنا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ اب سے ڈاؤن کی طرف لے کر آنا ہے کہ جی آپ سے ڈاؤن کی طرف لانے والے کی لانے کے لیے آپ کو اوپر والا ٹوڑٹ کھولنا پڑے گا اس کو کھولنے کے بعد یہ اب سے آپ نے ڈاؤن لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کو انٹی کلوک وائز گھمانا ہے انٹی کلوک وائز جب آپ گھمائیں گے ایک کلک یا دو کلک کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا اور آپ کا ٹیلیسکوپ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر زیرو لگے گا اور position number two پہ لگے گا down position پہ تو یہاں سے آپ کو اسی اوپر والے turret کو اب کی طرف یعنی anti clockwise کی طرف گھمانا پڑے گا یعنی آپ کا چھرا جو نیچے لگا ہے وہ نیچے سے آپ کو اوپر کی طرف ایم لے کے جانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اب کی طرف گھمانا پڑے گا یعنی anti clockwise گھمانا پڑے گا اوپر والا turret اوپر والا turret کو آپ clockwise گھمائیں ہوں گے تو آپ کا چھرا جو نیچے لگا ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع کرے گا ایک یا دو کلیک یا تین کلیک آپ ایسا ایسا کرتے جائیں جیسی آپ کا چھرا بیچ میں لگ جائے آپ کی position نمی آپ کو مل جائے گی اور وہ ہوگی آپ کی right position ٹھیک ہے جی تو آپ کا up or down position پہ up or down position پہ صرف ایک turret use ہوا اسی طریقے سے left اور right کا جب آپ کے پاس combination combination تو نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ایک ہی position آئے گی یا position number three آئے گی position number four رائے گی تو یہ پہلی دونوں چار position میں ایک ہی turret use ہوگا اب اگر left right پہ آگی کہانی تو آپ اوپر ویٹ کو چھوڑنا ہے اوپر ویٹ یوز نہیں ہوگا صرف ایک turret use ہوگا اور وہ ہوگا سائیڈ ویٹس پہ مثال کے طور پر اگر آپ کا اچھرا position number three پہ لگتا ہے left پہ لگتا ہے تو آپ کو left سے right پہ کیسے جانا ہے left پہ کیا جانے کے لیے آپ کو سائیڈ ویٹ کھولنا ہے سائیڈ ویٹ ویٹ کھولنے کے بعد آپ کو ایک کلک یا دو کلک گھومانے ہے left سے right کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے left پہ آپ کا اچھرا گا لگا ہے left سے position number three سے یہاں پر آپ کو بیچ میں لے کے جانا ہے تو آپ کو left سے right پہ جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا جو turret ہے وہ anti clockwise گھومانا پڑے گا اگر آپ اس کو anti clockwise گھومائیں گے جیسا کہ لکھا ہوا ہوگا یہ اولٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو جیسا بھی لکھا ہوگا آپ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ left سے right کی طرف جانا ہے تو آپ اس کو anti clockwise گھومائیں گے anti clockwise گھومائیں گے تو یہ right کی طرف جانا شروع ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہوگا R ٹھیک ہے یعنی یوں گھومائیں گے تو آپ کا aim اس طرف جانا آپ کا اچھرا یہاں جانا شروع ہو جائے گا یہاں جائے گا یہاں جائے گا یہاں نمبر فور آج جاتی ہے پوزیشن نمبر فور پہ بھی جو ہے وہ آپ کو right position اگر ملتی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو سائیڈ والا ٹھول کے آپ کو left پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا چھرا لے کے جانا ہے ایک دو یا تین کلک میں آپ کو اس کے جو سائیڈ والا ٹھولٹ ہے آپ اس کو left کی جانب گھومائیں گے یعنی clockwise گھومائیں گے clockwise گھومائیں گے ایک کلک دو کلک یا کلک گھومائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے پوزیشن پہ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھی بیچ میں آ جائے گا اس سے یعنی آپ کو یہ ثابت ہوا کہ پہلی جو چار پوزیشن ہیں جیسے آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا آپ down left right یہ چاروں پوزیشن پر آپ کو صرف ایک کلک یوز کرنا ہے اگر پہلی دو پوزیشن ہوگی تو صرف اوپر والا یوز ہوگا اگر آخری والی تین اور چار نمبر پوزیشن ہوگی یعنی تین اور چار نمبر پہلی جو پوزیشن ہوگی اس پہ بھی صرف آپ کا ایک ٹوٹیٹ یوز ہوگا اور وہ یوز ہوگا سائیڈ والا ٹھیک ہے اور پہلی دو پوزیشن پہ یہ ون اور ٹو پہ یہ اور ٹری اور فور پہ یہ والا ٹھیک ہے جی تو یہ آسان ہے اب یہ تھوڑا سوہ مشکل ہے پانچ چھ سات آٹھ یعنی up left یعنی اوپر بھی مارے گا اور left بھی مارے گا چھے نمبر پہ up right یعنی اوپر بھی مارے گا اور right پر بھی مارے گا down left یعنی down پہ بھی مارے گا اور left پہ بھی مارے گا down right یعنی down پہ بھی مارے گا اور آہ آپ کا کیا کرے right پر بھی مارے گا تو آپ کی یہ پھر آپ پہ یہ جو چار پوزیشن ہے آپ کو اس میں جو ہیں وہ دونوں ٹوٹیٹ یوز کرنے پڑیں گے یہاں پر صرف up click use ہوئے تھے یہاں پر صرف جو ہے وہ تھوڑا یوں کر کے میں لگ دیتا ہوں up clicks اور یہ ہو گیا ان دو پوزیشن پہ سائیڈ کلک ٹھیک ہے جی سائیڈ کلک ٹھیک ہے جی تو ان دو پوزیشنوں میں تو ایک ایک کلک یوز ہوا آپ کے دونوں کلک یوز نہیں ہوئے لیکن آخری جو چار پوزیشن ہیں پانچ چھ ساتھ آٹھ یہ دونوں ٹیورٹ یوز ہوں گے اب مثال کی طور پہ ہم آہ پانچی پوزیشن کو لے لیتے ہیں سب سے پہلے up life up left زیادہ تر جو لوگوں کے چھرے ہیں وہ پانچ پوزیشن ہوتی ہے پانچ پوزیشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب آپ کے چھرے نے مارا up اور left یعنی اوپر بھی مارا اور left بھی مارے گا سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو چھرے کو جو ہے وہ پہلے سیدھ میں لے کے جانا ہے اب آپ کو پہلے ڈاؤن لے کے جانا ہے یا پہلے اسے رائٹ کی طرف لے کے جانا ہے اس میں سے آپ کو پہلے ایک کام کرنا پڑے گا ہم اس کو ایسا کرتے ہیں پہلے جو ہے وہ پوزیشن نمبر آہ فائف جو ہے اس کو ہم پہلے اس کی سیدھ میں لے کے جائیں گے کراوس ایر کی جب یہ کراوس ایر کی سیدھ میں آ جائے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم نیچے لے کے جائیں گے یعنی دونوں ٹیورٹ یوز ہوں گے پہلے ہم اوپر والا ٹیورٹ کھولیں گے اب کلک والا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دون کی طرف لے کے جانا ہے ڈاؤن کی طرف لے کے جانے کیلئے ہم اس کو انٹی کلوکنگم آئیں گے تو یہ فیف پوزیشن جو ہے وہ پوزیشن نمبر تھری بن جائے گی ٹھیک ہے جی پوزیشن نمبر فائیو سے پوزیشن نمبر تھری پہ آ جائے گا پوزیشن نمبر تھری پہ لانے کے لیے اس کو آہ اب سے دان کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب سے دان آپ نے کردیا dob اس کو انٹی کلوک remind گھمائے اوپر والا ٹیورٹ کھول کے اس اس کا کام ہو گیا ختم اب اب اس کو بند کر دیں ایک لکھ دو کلک تین کلک میں آپ کا جگہ اب یہ position number 3 پہ آگیا position number 3 پہ آگیا اب آپ اس کو سائد ویٹس کھول دیں یہ والے ٹھیک ہے جو اس کے سائد ویٹس تو سائد ویٹس کھول کھول کھولنے کے بعد پہلی پہلی ٹویٹس والا کو کام ختم ہوگا سائیڈ ویٹس پہ وہی پوزیشن آپ نے دورانی ہے آپ کا جو چھرا جو ہے وہ position number 3 پہ آگر آ جاتا ہے تو آپ کو لیفٹ سے رائٹ پہ جانا ہے لیفٹ سے رائٹ پہ جانا ہے رائٹ پہ جانے کے لیے آپ کو انٹی کلوک وائز گھمانے ہے سائیڈویٹ کھول کے جب آپ اس کو انٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو یہ لیفٹ سے رائٹ پہ آنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کی اپنی پوزیشن پر جہاں پر آپ ایم لے رہے ہیں جو آپ کا ٹرگٹ ہے وہاں پر آ کے سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ کے یہ دونوں ٹیورٹ یوز ہوئے یعنی آپ کو پہلے اسے نیچے لے کے آئے اور نیچے سے اس کے بعد جب یہ کروس ہر کی سیٹ میں آ گیا تو آپ نے اس کو لیفٹ سے رائٹ پہ لے آئے ٹھیک ہے جی رائٹ پہ لے آئے تو یہ ہو گیا اسی طرح اگر پوزیشن نمبر سکس پہ آتا ہے تو آپ یہ دھرائیں گے آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں پہلے لیفٹ اس کو جو ہے وہ جیسے آپ نے یہ کیا اسی طرح سے آپ اس کو پہلے نیچے نہ لے کے جائیں پہلے آپ اس کو کو یہاں لے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو یہاں لے کے آنا چاہتے تو س ملے سکول recent ایک تولیٹ سکولنے کے بعد یہ رائٹ پہ مانا ہے رائٹ سے لیفٹ پہ آنا ہے تو ملے سکول کے آپ پریسے کھول کے ہستے اگر جائے اس کو گھمائیں گے گھمائیں گے تو یہ آپ کا جو ہے سے آنا شروع ہو جائے گا لے فٹ پہ آتے آتے ہاتے آپ کی کسی آجار representa ٹھی کہ پوزیشن نمبر سکس ٹھیک ہے پوزیشن نمبر ون پہ آجائے گی پوزیشن نمبر ون پہ آجائے گی تو وہی آپ کاوبی quá آپ اس کو دوبارہ پھر آپ والے ٹویٹس کھولیں گے اب والے ٹویٹس کھولنے کے بعد اب سے آپ کو ڈاؤن پہ لے کر آنا ہے ڈاؤن لانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ اوپر والی جو طے ٹویٹس ہیں اس کو انٹی کلOK وائز گھمائیں گے انٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو پوزیشن نمبر ون سے پوزیشن نمبر نائن پہ رائٹ پہ آ جائے گئی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کے یہ دونوں ٹیورٹس یوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کا سیون بھی ہے اور ایڈ بھی ہے یعنی آپ کے جو آخری چار پوزیشنز ہیں اپ لیفٹ اپ رائٹ ڈاؤن لیفٹ اور ڈاؤن رائٹ ان چاروں میں آپ کے دونوں ٹیورٹس یوز ہوں گے اور دونوں ٹیورٹس کس طرح سے یوز ہوں گے آپ کو میں نے بتا دیا ہے جس طرح سے آپ اس کو پہلے نیچے لائے اور پھر یہاں لائے اسی طریقے سے اس کو پہلے نیچے لائے آپ یہاں لائے یا پہلے یہاں پر لائے اوپر سے رائٹ سے لیفٹ پہ لے ہیں اور اوپر سے پھر اس کو ڈاؤن پہ لے ہیں تو آپ کے دونوں ٹیورٹس یوز ہوں گے اسی طرح نیچے والی جو سیون اور ایٹ پوزیشن ہے سیون نمبر پوزیشن اور ایٹ نمبر پوزیشن پہ یہی ہوگا آپ کو جو ہے وہ پہلے یہاں سے لیفٹ سے جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ پہ لانے کے لیے لیفٹ سے رائٹ پہ لانے کے لیے سائیڈ بلے ٹوڈز کھولنے پڑیں گے اور رائٹ پہ لانے کے لیے اس کو انٹی کلوک ویز گھمانا پڑے گا اس طرح سیون نمبر پوزیشن سے یہ ٹو پہ آ جائے گا اور اگر یہاں ایٹ نمبر پوزیشن پہ آئے تو اسے طریقے سے آپ اس کو لیفٹ پہ لیں آئیں گے لیفٹ کیونکہ یہ رائٹ پہ مار رہا ہے ٹھیک ہے پوزیشن نمبر ایٹ پہ تو آپ کو پوزیشن نمبر ٹو پہ آنا پڑے گا پہلے یا پوزیشن نمبر ٹو پہ آنا پڑے گا یا پوزیشن نمبر ٹو پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے جی یا پوزیشن نمبر سیون کو پوزیشن نمبر تھری پہ لے کے جانا پڑے گا یعنی پہلے آپ کو ایک ڈائریکشن لینے پڑے گی کوئی سی بھی ایک ڈیریکشن لینے نہیں پڑے گی یا اوپر لے کے جانا پڑے گا یا سائیڈ میں لے کے جانا پڑے گا جب اس کی سید میں آ جائے گا اب سے یا لیفٹ سے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو بیچ میں لاسکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو جائے یہ میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ یہ آرام سے جو ہے وہ زیرو کر سکتے ہیں جی تو فرینڈز امید کرتا ہوں جو میں نے آج ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ٹیلیسکوپ کو کس طریقے سے زیرو کیا جا سکتا ہے اس کی پوزیشن سمجھائیں اس کو جو ہے وہ آپ کو زیرو کرنا سکھایا تو میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور امید کرتا ہوں اب آپ جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کو آسانی سے زیرو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میری بات غور سے تسلی سے سنیے اور دم سماغ لگا کے سنیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ باتیں تمام سمجھ آگئے ہوں گی اگر کوئی نیا بندہ بھی غور سے یہ ویڈیو میری دیکھ لے اور سمجھ لیں ان باتوں کو تو ٹیلیسکوپ کو زیرو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھئ اللہ حافظ